اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و قرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں وی وز جو ریس پی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے کچھے کی میچ کی ٹکیاں میں نے بیف لیا ہے آپ اپنی حساب سے لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے پیاز ایک بڑے سائز کا ادرک اور لیسن میں نے لے لیا ہے اس کو میں نے کیمی کی ترہا بریک چوب کر لیا ہے بریک چوب کرنے کے بعد میں نے انہیں ایک بریٹ میں نکال دیا ہے پانی جو اس میں سے نکلا تھا وہ میں نے پانی گرا دیا ہے اور کیمی کو سب سے پہلے آپ گرینڈ چوب کر لینے کے بعد آپ جو ہے نا اس کو ایک نکال لیں گے کسی برطن میں تاکہ اس کا پانی بالکل خوشک ہو جائے جو اس میں پانی ہوتا ہے دھو لیں اس کو خوشک کر لیں رکھ لیں اس کے بعد جو میں نے مثالیں لیا ہیں وہ یہ ہیں بسم اللہ الرمان اریم اب ہم اس میں ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ بنائیں بہت ہی اچھی لگے گی یہ میں نے اس میں تھوڑے سے وہ ادرک لیسن کا پیسٹ اور پیاز ڈالے تھے یہ میں نے سویا سوس ڈالا ہے اس میں یہ ذائقے کی لیاز سے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر آپ ڈالے تو آپ کا ذائقہ اور ٹیس اچھا جائے گا میں نے اس میں سب سے پہلے جو ایڈ کروں گی وہ ہے لال مرچ سبز مرچ بھی میں نے اس میں چوب کر لی تھی ایک ونٹی سپون میں نے نمک کر لیا ہے ونٹی سپون میں نے سرک مرچ کا لیا تھا اب ہاف ٹی سپون میں اس میں سوکھے دھنیا اب اس میں ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ ساری چیزیں اپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں آپ ہاتھوں سے اس طرح اس کو مکس کریں اور وی بورز طوے پہ آئل گرم کرنا رکھ دیا ہے میں نے وہ آئل گرم ہو رہا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ ٹیکیاں بنا کے طوے پہ ڈال سکتے ہیں یہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں میں نے چار سے پانچ چمہ سوئے سوس اپنے اندازے سے ڈال لیا ہے آپ کو جنا چاہیے آپ اپنے اندازے سے ڈال سکتے ہیں اس میں آپ سبز مرچیں بھی میں نے ڈال لیا ہے آپ بھی ڈال لیں اور ریڈ کلر کی جو سبز مرچوں کی طرح کی ریڈ کلر کی مرچیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ اسے اس میں چوب کر کے ڈال سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ پانی نہ ہو اس میں پانی بالکل خوش کو جائے ورنہ آپ کی ٹیکیاں ٹور جائیں گی آپ چاہیں تو اس میں انڈا بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں نہیں کیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں اب حلدی میں اس میں ایٹ کروں گی ون ٹی سپون میں نے اس میں حلدی ایٹ کیا ہے میں نے کہا بعد میں یہ چیزیں پہلے والی اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں تو یہ بعد میں میں نے حلدی اس میں ڈال لیا ہے اب اپنے حساب سے مثالیں جتنے چاہیں کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے ڈالے ہیں اب میں ٹکیاں بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اب اسے اچھے دریقے سے مکس کر لیں ہاتھوں سے تاکہ ساری چیزیں آپ اس میں اچھے دریقے سے حل ہو جائیں ویورز بہت ہی کم ٹائم میں بنتی ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں سب مہمان آپ کی بہت زیادہ داریف کریں گے کچھے کیمکی ٹکیاں بنائیں بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو گھر میں ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھی لگے تو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمیٹس کا انتظار رہے گا یہ دیکھیں ویورز جی میں نے طبعہ کوئی ان کو ڈال دیا ہے ٹکیاں ٹرائی ہو رہی ہیں کیسی لگی میرے کچھے کیمکی ٹکیاں اچھی لگی ہوں تو ضرور بتائیے گا کل تک کیلئے نئے ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ